یہ ہے اجتحاد کہ سرکار اپنے آگے تھو نہیں اجتحاد کرو گے تو یہ چیز ہے لیکن کہا دو جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں نہ مل سبیئے کچھ ایک تیسرا خاطرہ تھا ہے جو سرکار کے بعد پڑا ہے اس کا نام ہے اجمائی منمت اگر اجمائی امت نہیں ہو گیا تو اجتحاد منمت ہوتا ہے آپ اجتحاد کا دارہ مسئلہ کی ساری کتابیں مطالع کریں مسئلہ سرکسی ہے مجھتہی رہی ہے اور اس کا اجتحاد بات چاہی سرکسی ہے اور اس کے پیشنہ اپنے جساس ہے ابتار اپنے جساس کی کتاب اس کا مصدر ہے وہ امر اصل اقیق کا شارع ہے جو مجھتہی رہے کمال دلجے گا مسئلہ اپنے جساس وہ مجھتہی رہے کمال دلجے گا ان کی دو دو شدوں کی کتاب ہیں اپنے جساس مکمل طور پر پرانی بھی ہیں مکمل طور پر محروم جو ہے واللہم میں ہیں مارکہ بھی نشانات لگئے ہوئے ہیں تفسریں کیئے ہوئے ہیں جن لوگوں اس کے اقلاب کے پر جو ساتھ عشقے دیئے ہوئے ہیں اللہ اللہ علیہ وسلم نے اس کے اقلاب نکالا اور اس کے اقلاب نکالا کوئی اپنی تھا تو الحمدللہ یہ سب نے لیا ہے کہ یہی میں ناہستر ہے اس کے بعد اور بیشمال مسائل رکھتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے سے شعبی نے یعنی اجتحاد رسول اللہ کے خلاف باپ کرتا ہے باپ کرتا ہے شعبی منظور یہ باپ اس کا حضر اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے کے خلاف ایک مجھتہی رائے دائم کر سکتا ہے اور پھر اپنے مجھتہی کے خلاف ایک مجھتہی رائے دائم کر سکتا ہے مجھتہی رائے دائم کر سکتا ہے اشتحاد کے جنہیں فرادکٹس سے اشتحاد سے جنہیں پیدا ہونے والے ہیں تو سب سے نہیں جاؤں آپ عمل اس کو اٹھا سکتے ہیں عمل کے یہ مفرین ہے کلم کے یہ مفرین ہے کیا مطلب اگر پرکٹس سے عمل سے تو اگر کوئی رہے بانی چیز ہے آپ اس کو عمل کریں اور اگر عقیدے کے ساتھ اپنے مجھتہی کے بار پراؤل کریں لیکن اگر آپ خود مجھتہی کے بار پراؤل کریں خود مجھتہی کے ساتھ اس طرح کرنے کا پورا ہاتھ ہے اس کا نمونہ کہ سرکار کی ذاتی آئے گئے سے آبی نے مغالفت کی ہے اس سے آبی قرآن کو ملدوب کیا ہے بدر کی جگہ ہے طبیق قریبہ اصلاح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرکار نے جو اٹھینٹ لگائے بدر سے پہلے انہوں نے عز کیا یاد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یدہی ان الہی کے مقابلے کیا اپنی ذاتی راہ سے لگائے ہیں سوال میں کس طرح نذاکت سے اگر اس کے ظلم کے ایک بھرگو بھی شیوان جائے تو ساری بازیں نہیں کرتی صحابی کی نازل خیالی کے لائے نہیں ہے کہیں یا رسول اللہ یہ آبی میں بھی یہ الہی کو دابتنے لگائے ہیں ذاتی رائے کے ساتھ اس کا مصر نبی قریب اس مات کو بابل کرانے جاتے ہیں جو دین کے نام سے میں بات کروں وہ یہ الہی ہے ایسا نہیں کہ مجھے ٹوائل میں جانا جو کہا بھرگو تو اس سے بھرگو ہی آئی ہوگی نہیں یہ ذاتی کہا ہے سکار رہا ہاں ہاں میں نے یہ ذاتی لائے کے کتاب کی اٹھنٹ لگائے ہیں انہوں نے کہاں میں آز کروں گا کہ آپ اس رائے کو فرمائیں کیوں کہاں دشموں سے ہمیں جن کرتی ہے تو اس پیدان میں جانا ہے وہاں قریب دیں جو پانی دشموں کا بخصے پر ایک کر دینا چاہئے تاکہ دشموں کے مقابل میں بجعالنا منظمائی جو عشان ہیں پانی کے بولتاج ہوں گے اگر وہ ہمارے کفزے میں ہوگا تو دشموں صرف اٹھنٹ آسان سکار رہاں نے اس اپنی رائے کو طرف کیا اور جاگر ٹھینٹ وہاں رگائے ہیں جو بہت نازل خیال ہیں جو بہت نازل خیال ہیں اور وہ کوئی نا کوئی قریب کا بہت نازل خیال کے پاس آئے لیتے ہیں حضرت ایمان پانی بجعال بجعال شایدان صادی رحمتر اکثر ہر موٹ بنیتے ہیں کہ وہ کتاب رہے گئے ہیں انہوں نے اخری کتاب مقتوبات سید جو عطب تھی سمبہ نمبر تیس اس کے اوکر لکھا ہے کہ نبی کی جو عزتیت آئے ہیں تو اس کے قلاب کو اس میں حمل کر سکتا ہے کیونکہ وہ اجتحاد ہے اجتحاد کسی کا قرل نہیں تستکتا جائے تو جب نبی کے اجتحاد سے ہمارے عقابلین کہتے ہیں اس قدر بھی مانتے ہیں میں تو والی بطاق شایدان قدران اولاد میں سے ہوں لیکن تمام قولی اللہ کو بس طرح ششن وسلم کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے رضاق کے لئے اپنے محبت کے جسمیں کہتے ہیں محبت کے لئے اور ہمارے تعالیٰ کہ کمکل کے استحادت ہے آپ جی مجھ دائی اعمل کر سکتا ہے آپ میں یہ یہ جا کے آپ کے ساتھ پیشت کریں جو تحت قطف سے باتے میں اور قریبیں یہ جو ہی ایک قدران میں میں لسنا ملیں گے کہ آپ لگے آئے اگر کوئی علمائی جرام دیکھنا چاہے تو چل کر ساری اکتہ میں دکھائیں تو ہر اپنے دکھوں جتنی بہتنی سب گھتا میں پہلے رہی تھی کہ سیاپ اور سباب اس کا دیر کے حوالہ جانتے جائیں تاکہ ہماری دنی مہمداری میں بھردن آئے لوگوں کو روزہ کرتے ہیں کہ کوئی باپ کوئی تھی آئیتا کوئی بہتنی جنگی پر سکتے ہیں مدابرستی نہیں ہے دنیا اچھا دروزہ ہے چھوٹے جاتا ہے تو اس سے یہ بات بایر تحقیق کو پہنچی کہ سرکار محبتہ صاحب نے کب اجتہان کی جانتی جب کتاب اللہ میں کوئی چیز نہ ملے سجد رسول اللہ میں کوئی چیز نہ ملے اس کا مصدر افضلیت جائے وہ کتاب اللہ کے لئے سے فیصلہ نہیں ہو سکی اگر قرآن کے ذریعے سے افضلیت کا فیصلہ ہو جاتا یہاں کبھی دیرے فیصلہ اور اگر حدیث کے ذریعے سے افضلیت کا فیصلہ ہو جاتا اشتہان کبھی دیرے فیصلہ آتا اس کے بعد اضافہ ہوا ہے اجماع کا اگر اجماع کے ذریعے سے فیصلہ ہو جاتا اجتہان کھل دیموں میں آپ کسی دیرے فیصلہ اجماع دلیل قطی ہے اجماع نسیتا دلیل قطی ہے اجتہان دلیل سنی ہے دلیل سنی جو ہے دلیل قطی کے مقابل پر نہیں آسکتا اللہ آپ نے بولیتا ہے دلیل سنی دلیل قطی کی معارض باقی ہو سکتی اجتہان کھل سکتی یہ ہے تو اب اگر یہ صحبت ہو جائے کہ تب ذریعیت غیر مسائل اجتہانی ہے بسے ابو بغدل پر لانے کا محطب تو فیصلہ کی دکاس کے آئم آئے اجماع میں دکاس کرتا ہوں یہ کتاب جس کو بہت شاہرہ کے امام کے ساتھ اس نے مادی کی اگرہ ہے یہ امام تلکی حضر بکی اچھوائی کے مرکہ ہے اس کا سوال پسل فامان ہونا چاہیے ایسا اوپر چلتے وقت اس کی صدرنہ کا مہنی چاہیے ایسا 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 جو میں پڑھتا ہوں قلعہ یہ وَمِمَّا جُعِينُ اَنَّهُ هُنَادْ زَنْدِيُّنْ اَنَّ الْمُجْمَعِينَ انْفَضَهُمْ لَمْ يَبْتَعُوا بِالْعَفْضَلِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنَّهُ زَنُّوحَا فَقَتْ مَا هُوَ الْبَفْتُونُ مِنْ عِبَالَاتِ الْعَيْمَةِ وَإِشَارَاتِهِ فَصَبَبُ الزَّلِقَ اَنَّ الْمَذَرْكَ اِجْتِحَادِ اَحْدِيَّةِ قَوْمِن مُسْتَنَدْ قَوْمِن مُسْتَنَدْهِ اَنَّا هَوْلَا تَرْبَدْ اِسْلَا فِرْبِئِ وَإِمَانِ دِي نَحِ اِسْلَا فِرْبِئِ یہ بیشتر کی بحث سے لی آئی کہ دائی یہ جماعات قوم قوم سیلی ہو سکتی ہے آئیہ خبرِ بائد ہوتی ہے اور یہاں تیاس ہوتا ہے لیکن اس پر اپنی نوڑے بھی کہیں کوئش نہیں ہی اُسْلَا فِرْبِئِ وَإِسْلَا فِرْبِئِ اگر آئیہ جماع تیاس ہوتا ہے جماع نصیطان ہو کر دلیلے جاتی ہیں یہ بس اگر خبرِ بائد ہے اس پر دلیلے جاتی ہیں نصیطان جنہیں ہر مجھ سے جنہیں بول کے کہا ہے کہ ہم اس سے متفق ہیں وہ نصیطان ہو کر وہ دلیلے جاتی ہیں اگر کسی قیاس پر قیاس کہ یہ اجماع ہے اس پر بات سارے بلا ماں متفق ہیں سب کے متفق ہو جانے کے بعد وہ دلیلے جنہیں ہیں تو کہیئے اجماع جسیطان کو دلیلے جنہیں ہیں چلیسے مِنْمَا يُبَيِّدُ اَنَّهُ وُنَازَنِيُ ان باتوں میں سے جو اس بات کی تائر کرتے ہیں کہ جو دلیلے جنہیں ہیں ایک بات یہ ہے اندر مجبعی لانفظوں جنہوں نے اجماع کا تابع کیا ہے وہ خود بخود جو ہیں جمجب افضلیت البذکورہ انہوں نے افضلیت البذکورہ کو خطیق نہیں قرار دیا کہ جمعان کو کیا ہے تو قصیل کیوں کو قرار کیا ہے اگر جمعان کی قوی اپنے معنی میں صحیح ہے تو قصیل کہیے تو کوئی امروانے نہیں ہے وہ کہتے ہیں انما ذنو ہا فقط انہوں نے اس کو ذننی قرار دیا صرف ذنیت کو ذننی قرار دیا ہے کیوں ذننی قرار دیا ہے تو ماہو غلق و فومو من عبادت آئیماتِ اشارت ہیں جیسا کہ جو علماء اقاعد ہیں ان کی عبادتوں سے اور ان کے اشاروں سے معلوم ہوگا ہے جیسا کہ انہوں نے ہی سمجھا کہ ذننی قرار دیا ہے اس کا ثوابت ہے بس ساتھ ازالے کا اور اس کا ذننیت کا حقیدہ رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے مزلہ اجتہادی کا اجتہادی کا یہ افضلیت کا مزلہ اجتہاد نہیں ہے جب مزلہ اجتہادی ہے اجتہاد کے در وہوں پر مصیب ہو یا خاطئی ہو تو انہوں نے ذننی ہوسے امریکن یہ مصیب ہوسے اقیدے ہیں اقیدے کا مزلہ یا انہوں نے مزلہ ہے اقیدے کا مزلہ ہے اقیدے کا مزلہ ہے کس میں اپنی زمین کس میں مازلہ بھی ابھی یہ یہ دیکھیں یہ ہر موزی جو ہے ہر موزی کے واسطے یہ سب ایک یہ کفر جو شکر کو ہے یہ شاہر جو ایک یہ اس کو مقالعہ کی جائے ادبر تحقیقہ جائے یہ یہ خیال شمیلاتی ہوگی کہ یہ مسئلہ کس چیز کا اجتہاد ہے کسی کو افضل کرنا یہ مسئلہ اجتہادی ہے یہ مسئلہ اجتہادی ہے یہ انہوں کے علماء نے کیا کہا ہے قرآن سے افضلیق کا کچھ بچ دائیں یہ کتابوں میں کیا لکھتا تو موزی کے لئے مجھے اگر قرآن سے افضلیق ثابت ہوگئی ہی مطیم ہو اگر قرآن سے افضلیق ثابت ہوگئی ہی مطیم ہو حضرت اس کا نام مسئلہ اس کیا دیا کمی نہ ہو سکتا ہے اگر حدیث رسول فات سے افضلیق ثابت ہوگئی ہی مطیم تو اس سے مسئلہ افضلیق کبھی اجتہاد کرنے جا رہا ہے چپ کامی سے جنابی ہے میں نے قرآن کی شاہت نہیں قرآن ہے موزی کے دیگر کی شاہت نہیں یعنی موزی رسول فات سے مشاہت یعنی موزی پر یہ افضلیق جو وہ صحبیہ کا افضلیق نہیں پر قرآن ہے یہ افضلیق ہوتا ہے وہ سپس قرآن ہے کتابوں کو رکھیں گے کامل افضل روح وہ جتنی کسی حضرت ہے کہ قرار کے بارے میں وہ ساری ساری اتبار وائد ہے اتبار وائد اب وہ عقیدے کے بلانے کیا کیوں کہ وہ مفید زن ہے اور زن سے عقیدہ ثابت مطابق شرعی دمیر قراری آیات ہیں اس پر اللہ پر شریف جانی ہے شرح معاقب آت زبر پر چاہزو چاہ پر چاہزو پاہت اس پر لکھا ہے کہ وہ ساری دلائل جو ہیں جاناں خبر بارے بائدہ ہیں یا سنین دلالت ہیں یا مطابق یعنی خبر بائدت ہے اقیدہ ثابت مطابق اگر خبر بائد نہیں خبر مشروع کے لئے پہنچ بھی ہے کہ اگر خبر مشروع کے لئے پہنچ بھی ہے تو خبر متواتر آگئی نہیں ہے دونوں کی ٹکر ہو گئی ہے جب دلائل قطعیہ کا اب اس میں قارض ہونے آئے تو پھر فیصل نہیں کیا جا سکتا یا وہ سنین دلالت ہیں سنین دلالت نہیں کرتے یہ تینوں آگر ادھم قبول تھے خبر بائد ہونا بھی زنی دلالت ہونا بھی اور مطاعرز ہونا بھی اس لئے سلامتر سنین جو جانے کہتے تو اب آیا تو حوزن اس کی انجاز ہے محبن یہ ان کا نام بینام ان کا سن وصات ہے 816 یہ ان کی قطاع تویش کی ہے ان کا سن وصات ست سو چھتر 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 ستتر اٹھتر مجاہ صاحب کے دیکھ کہ آپ نے عردی شاہد سب رحمت اللہ کے سن وفاد دس سو پچپن یا دس سو چپن زائر دیا ہے تو خداوے لکھتے ہیں وہ دس سو بامن تھا جناب دس سو پچھات دس سو اکامن دس سو بامن دس سو چپن دس سو چپن دس سو چپن یہاں تک انگیٹ ہوئے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان سنوں کے وفاد کردر یہ بار کا حضور پر دلیل پر کی آثر پڑتا ہے اکرامن کے لئے اگر ایک سال پہ یا ایک سال پہ پہ پیچھے ان کا حضور پہ تو اکرامن کے لئے حضور مراد تو یہ ہے کچھ وقت کارکران تس دور گہتے ہیں تو دور تاریخی آگے بیشی علیکم میں دس سو امام حضور محضور ایک کے مطلب ساس نو سو زہتر مصر شانکر، مصر شانکر، مصر شانکر، مصر شانکر، مصر شانکر، مصر شانکر هشم رطھتا ہے لیکن پئیãyشیلی بخوں کا امام ہے تصوی کا انجüm حفظی ہے اس کیونکہ پہ از جہنی ہوگیا ہے کہ ایک سال کے پیچھے ایسا وفاظ دیر Eigعر اظیر کے بغیرے ہم نے اپنی کتابوں میں ان کتابوں کو بھی اس کی اسخدام کیا فرادی انھوں نے اسخدام کیا یہ ساری بلائی نہیں آئی تھی نا یہ خلاف ساری دباؤ